پاکستانی سیاست خبر ناظرین جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر نیشنل کرائیم ایجنسی نے جو بینک ایک کارونز فریز کیے تھے شہباز شریف صاحب کے سلمان شریف صاحب کے مانی لانری انویسٹیکشن کے حوالے سے وہ اب انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ریلیز کر دی ہیں میجسٹریٹ نے اس حوالے سے ہم شہباز شریف صاحب کے سپوکس پرسن سے چیزیں سمجھنا چاہیں گے لیکن جب تک ہم اس تک نہیں پہنچتے میں سب سے پہلے آپ کو خاجہ آصف صاحب نے کیا کہا پی ایم ایل ایم کے اندرونی معاملات کے حوالے سے وہ میں آپ کو شہر آتا ہوں تخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں یہ حکومت اس حکومت کا بسطرہ کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے تو میربانی کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ایک قائد کے پیچے جس کا نام نواز شریف ہے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائے جگڑے ورکروں کے نہیں جگڑے قیادت کے ہیں چاہے وہ شہروں میں ہیں تحصیلوں میں ہیں یونین کانسلوں میں ہیں یہ جگڑے ختم ہونے چاہیے درادے ختم ہونے چاہیے اتحاد آنا چاہیے وقت دور نہیں ہے آپ کا پھر امتحان لیا جائے گا ناظرین یہ آپ نے سنا کہ خاجہ آسف صاحب ایک اتحاد کی ضرورت کی اوپر زور دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر جو جھگڑے ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے کٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ ہے جو شہباز شریف صاحب کے سپوکس پرسن ہے ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب یہ آپ نے مجھے امید ہے کہ خاجہ آسف صاحب نے جو کچھ ابھی کہا ہے اور جو میں نے سنایا ہے یہ آپ سن چکے ہیں آپ نے سن لیا ہے جو بلکل میں نے سنایا ہے جناب میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے اور خاجہ صاحب کی بھی سنی ہے جو میں آپ سے دوسرے ایشو پہ جو برطانیہ کے حوالے سے بات ہے اس پہ میں ابھی آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس کی اہمیت کیا ہے لیکن خاجہ آسف صاحب کن اندرونی جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں بکہ شہباز شریف صاحب تو اگلے الیکسٹر میں پی ٹی آئی کو دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن خاجہ آسف کا پورا ٹون ٹینر لہجہ بات کرنے کے انداز سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ بڑے پریشان ہے کہ پی ایم ایل ایم کے شدید درارے ہیں یہاں یونٹی نہیں ہے یہاں اتحاد نہیں ہے اور کٹھے ہونے کی ضرورت ہے کیا بسلہ ہے جی ڈوکس صاحب وہ بالکل خاجہ صاحب نے کل یہ بات کی اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ کیونکہ کل شہباز صاحب حنیف عباسی صاحب کے پاس جو پنڈی کے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ کامیاب ہوئے تھے اس سلسلے میں ان کو بک اپ کرنے مبارک دینے اور ان کو وہاں پر ان سے ملنے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر کچھ ایسی بات ہوئی کہ مقامی سطح پر ٹکٹس کے کوئی ایشوز تھے اور جو وہاں پر کچھ دوستوں کی ناراضگی تھی جن کو ٹکٹس نہیں مل سکے تھے تو اس کانٹیکسٹ پر خاجہ صاحب نے وہ بات کی اور کہا کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو بلکل وہ مقامی سطح پر لوکلائز ہو ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یونین کاؤنسلز میں ہوں یا کس سطح پر بھی ہوں وہاں پر ایک ٹوٹل یونیٹی آنی چاہیے اور سارے چیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے لیڈر کی پیسے کڑے ہو جائیں یہ کانٹیکسٹ تو اس بات چیز کر جی لیکن کچھ لوگ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں آپ کے ہم سلسل بات سننے میں آ رہے ہیں بقاعدہ نجم سیٹی صاحب نے کچھ تن پہلے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو ڈسکشن وی لاگ کیا کہ پارٹی کے اندر ایک ہی سپوکس پرسن ہونا چاہیے مریم اورنگزیف صاحبہ کو ہونا چاہیے اور جو شہباز شریف صاحب نے ملک احمد خان کو اپنا سپوکس پرسن الگ سے بنا دیا ہے اس سے بھی پارٹی میں درانے پڑ گئی ہیں اس سے بھی ایک ڈس یونٹی پیدا ہوتی ہے اس پہ آپ کا کیا عدد عمل ہے مریم بڑی پہترین وہ اطلاعات کی ذمہ داری پارٹی کے لیے بھی اور جب حکومت میں بھی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ایک بڑی صلاحیت ہے آپ نے ایسا سمجھا کہ خدا میں خاصتہ کو میری اپوائنٹمنٹس ہے تو میں تو رادر ان کو پمپلیمنٹ کرتا ہوں اور ان کی آج جو کیونکہ ورکلوڈ ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہے ایٹ اس راؤنٹ اکلاک آپ کے سامنے ایک بڑی ٹیڈیس جوب ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے تو شاید یہ ضرورت محسوس کی گئی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ان کے ساتھ میں بھی ہوں گا تو شاید کچھ میں ان کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتا ہوں اب آرحال مجھے نہیں پتا سیٹھی صاحب سے میں اگر ملا تو ضرور پوچھوں گا کہ میری اپوائنٹمنٹس ان کو درار کیسے نظر آئی جو مرتضی علی شاہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یوکے کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے جو بینک اکاؤنٹس فریز کیے تھے شہباز شریف صاحب کے ان کو اب نیشنل کرائیم ایجنسی نے ریلیز کرنے کا حکم اور ریکویسٹ کر دی ہے میجسٹریٹ کو یہ بات فائنل ہو چکی ہے کیا یہ کیس ختم ہو گیا ہے کیا ایسے آپ کنفرم کرتے ہیں جی ڈاک صاحب بیسیکلی ایسے آپ کنفرم کرتے ہیں ایک نیشنل کرائیم ایجنسی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی انگلین میں اور انگلیش لاؤ میں اور پوری دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ صرف اس صورت میں کرتی ہے انویسٹیگیشن جب اس کے پاس کوئی ایلیگیشن ایسے جائیں جس میں وہ سمجھے کہ یہ پروب کرنا یا سٹیٹ کی ریکویسٹ ہو جس میں جیسے سٹیٹ آف پاکستان نے ریکویسٹ کیا اور اس میں ہمارا جو ایسٹ ریکووری یونٹ ہے انہوں نے یہ ان کو انفارم کیا کہ تھوہ لیٹر اور وہ لیٹر آن ریکارڈ میں ہے وہ ویسٹ منسٹر کی میجسٹریٹ کی کوٹ کے اندر بھی انسی اے نے پیش کیا ایسے پبلک ڈاکومنٹ جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا اور بتایا کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسی اے نے اسے اب ختم کر دیا ہے میں جانا چاہ رہا ہوں میں جانا چاہ رہا ہوں ملیسٹر صاحب کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسی اے نے اسے ختم کر دیا ہے بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے جو شہباز شریف صاحب کے جی دی اب بات مکمل کر لیں جی انہوں نے کہا کہ there is no proceed of crime اور بلکہ انہوں نے clean sit دی اور پھر magistrate کی court میں انہوں نے اس کو set aside set aside کر دیا کہ یہ انویسٹیگیشن جو تھی یہ اس انویسٹیگیشن میں کچھ بھی ایسا proof جو اے آر یوں نے alleged کیا تھا بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب شہباز صاحب کے spokesperson ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل crime ایجنسی کے سامنے حکومت پاکستان نے asset crime recovery unit نے جو درخواست دی تھی NCA کے سامنے NCA نے اس کو examination کرنے کے بعد داخل دفتر کر دیا ہے اور یوں شہباز شریف صاحب کے خلاف اور corruption ہماری لانڈرنگ کے charges جو ہیں اسے برطانیہ investigation ختم ہو گئی ہے ایک important development ہے علی محمد خان صاحب minister straight ہیں for parliamentary affairs ہمارے ساتھ ہیں علی محمد خان صاحب آپ کی حکومت کو اس کا ادراک ہے آپ کو اس کی knowledge ہے کہ جو case آپ نے present کیا تھا اسے داخل دفتر کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد الرسول الخاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر پیرزاد صاحب بہت شکریہ یہ جو development آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے actual facts کا شاید علم نہ ہو لیکن میں جو recent update ہے جو ہمارے S recovery unit اور جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے جو information ہے وہ یہی ہے کہ جو ARU ہے asset recovery unit یا NAB ان کی طرف سے یہ investigation start نہیں ہوئی تھی جو national crime agency ہے جو NCA جو UK کا ایک ادارہ ہے ان کی report کے مطابق جو ڈاکٹر صاحب چونکہ اپنا ہمارے شہزاد صاحب ان کو deal کرتے ہیں تو جو انہوں نے بریف کیا سب کو وہ یہ ہے اس کا اطلاع جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2019 میں کوئی suspicious transactions جو ہیں جو نوٹ کی گئی NCA کی طرف سے اس کے بعد انہوں نے خود ہی کوٹ سے اس کا freezing order لیا اور اب خود ہی جو NCA ہے وہ اس issue کو وہ مزید investigate نہیں کری تو یہ اس وجہ سے ان کے assets جو ہے وہ order مل گئے ہیں opening کے اب اس case کا جو ہمارے NAP کی case ہیں یہاں پہ accountability کی case ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ merit پہ وہ decide ہوا ہے چونکہ NCA اس transactions کو مزید investigate نہیں کری تو اس وجہ سے جو انہوں نے freezing orders لیے تھے وہ freezing orders بھی جو ہیں وہ بھی اب اس کی چاہئیت کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو actual situation on ground یوکی میں یہ ہے جو یہ خلاف accountability کے cases ہیں وہ still سلمان شہباد صاحب جو ہیں وہ fugitive from law ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے عدالتوں میں تو situation basically یہ ہے سیکھ ہے سو پر حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو NCA National Crime Agency کے پاس جو investigation کی اس کا تعلق حکومت پاکستان کی کسی دی گئی درخواست سے investigation سے تھا ہی نہیں خود انہوں نے مزید investigation نہیں کر رہے تو انہوں نے issue کروای تھے وہ بھی ہا جی وہ بھی جی ٹھیک ہے میں اسی چیز کی طرف لے کے چل رہا ہوں لیکن ایک اور issue جو میرے ساتھ رہی ہے میں چلتا ہوں جنب عارف عارف عمید فٹی صاحب آپ نے بڑے تحمل سے اور بڑی patient سے دو different بیانی آپ نے سن لی ہیں ncaa کے حوالے سے بھی سن لی ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے دلچسط تو وہ بیانی ہیں جہاں ملک احمد کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے نہیں لیکن خاجہ آسید صاحب کی تقریر ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کا اصول کوئی نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح بہادری سے ہمارے بھائی ملک احمد خان صاحب نے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی بیانی ہے کی جنگ ہی نہیں ہے کیا اتنی زوال پذیر ہو گئی مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے کہا کتھے مہر علی کتھے تیری سنائے گستاغ کی کتھے جا لڑیا اور نواز شریف تو تین تین مہینے منسٹروں کو ٹائم نہیں دیتے تھے منسٹروں کو منسٹروں کو جنگ کن بھی تھی بیانیہ کی پانچ سال پہلے بھی تھی چار سال پہلے بھی تھی تین سال پہلے بھی تھی جنگ بیانیہ کے ساتھ ساتھ اصل جنگ میں ارز کر دیتا ہوں اختلاف رائے کرنا نون لیگ والوں کا سو دفعہ حق ہے کہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے سوال کرایا سوال ہوا سوال رینج کرانا کیونکہ ان کی پرانی عادت پرچیئے دینا اس کا میں بھی ایک سوال کرنے ہم ہاتھ ہی کھڑا کرتے جیسے سکول میں سزا ملی ہے سب یاد نہیں کیا امیہ صاحب پھر اپنی مردی کے صافی کو کہتے تو سوال کر تو کر مریم نواز صاحبہ نے کہا گناہ اللہ تعالی ان کو گناہ سے بچائے اور مجھے بھی محفوظ رکھے غلطی ہوتی ہے کتاہی ہوتی ہے گناہ میں فرق ہے اس کو مہترم خمزہ شباہ شریف نے کہا ہرگز گناہ نہیں تھا پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا مشاورت سے فیصلہ کیا گیا جس ایک لڑکی نے پوری جماعت کو گناہ گار قرار دے دیا گناہ کر اس جگہ خدا نہ مہترم نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ان کی زندگی میں مسلم لیگ نون کی سربرائی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو مل جائے کیوں یہ لڑائی شباد میں ایک آپ کو بات کلیر کر دوں اور حمزہ میں دیکھیں اگر مریم کو قیادت مل جاتی ہے تو ان کی کموں بیشتر پچاس سال عمرہ تیس سال ان کے پاس ہوں گے سیاست کرنے کہ اگر حمزہ کو مل جاتی ہے تو تیس سال حمزہ کے پاس ہوں گے اور مریم سیکنڈ ٹیئر میں چلے جائے گی یہ اتنا سنگین واقعہ ہو چکا ہے کہ جب مریم صاحبہ نے یہ فرمایا اس گناہ میں میں شریک نہیں ہوں تو چار سینئر موس نون لیگ کے رہنماؤ نے محترم نواز شریف صاحب کو فون کیا جناب گناہ آپ نے کی ہے آپ کی بڑا اچھا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا آپ نے اسپین کر دیا مجھے کمر زمان کائرہ صاحب کو لینے دیجئے بھی کس لائن کٹ لی تھی کائرہ صاحب امید نہیں کریں گے دوسری طرف لوگ یہ پوئنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر چیئرمن نیب اس موقع پہ ہٹ جاتے ہیں تو نیا چیئرمن نیب پھر تینات ہی نہیں ہو پائے گا کنسنسس ہو نہیں پائے گا دونوں پارٹیز کے درمیان میں اور یوں نیب جو ہے اپنے چیئرمن کے بغیر کبھی بیٹری کا سمان نہیں ہوتا پیرش پھر لوگ ہوتے ہیں لوگوں نے جانا ہوتا ہے آج نہیں تو کھل نیب کو چلے جانا چاہیے ان کی اپنی بھی نیک نام نہیں ہو گی اور ایسے بھی اس عقوبت کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ کا الزام تو اپوزیشن پہلے سے لگاتی ہے اگر قانون میں ترمین کی گئی میں کسی ایک خاص ترمین کا ذکر نہیں کر رہا لیکن پرسن سپیسیفک قانون سازی جب بھی ہوتی ہے وہ کبھی بلک کے لیے بہتر نہیں ہوتی اگر پرسن سپیسیفک ان کے لیے قانون سازی ہوگی ایکسٹینشن ہوگی تو یہ نقصان بے ہوسر لیڈرافز اپوریشن میں اتفاق رائے نہیں ہوتا ایسے تو ان کو چاہیے تھا کہ کنسلسل شروع کر دیتے دو مہینے مہینہ پہلے شروع ہونی چاہیے تھی اور گو اگر بیٹھ کے نہیں کریں گے تو کنسلسل خط و قطابت کے ذریعے ہو جائے گی اور کسی نام پہ اتفاق ہو جائے گا اور اگر سلسل کے ساتھ دیڈ لاغ رہتا ہے تو دیڈ لاغ یا پرسسٹ نہیں کیا کرتا اس کا کوئی طریقہ کار پارلیمان سے نکلے گا اس کے بارے میں حتی طور پہ لیکل پوزیشن نہیں بتا سکتا بھی کہ قانون دان میں قانون کا طالب نہیں ہو مجھے بریک لینے دیجئے برنی طور پر نہیں سمجھتی کہ تاطل ہوگا چونکہ پارلمنٹری افیرز کے منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید بات کو سمجھیں گے دسکشن کو آگے بڑھاتے ایک بریک کے بعد ناظرین میں چلتا ہوں علی محمد خان صاحب کی علی محمد خان صاحب آپ نے وقفے سے پہلے سنا کمر زمان کائرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اصولی بوقف ہے کہ کسی بھی ادارے میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور چیئرمن نیب کی ٹینے اور میں کسی بھی ممکنہ ایکسٹینشن کی مخالفت کریں گے بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فیپلز پارٹی بڑے فورسفل طریقے سے بڑے جاندار طریقے سے بڑے زوردار طریقے سے مخالفت کرے گی چیئرمن نیب کی ایکسٹینشن کے لیے دوسری طرف قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو شہباز شریف کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں کریں گے تو کنسلٹیشن کا پروسس ایسا ہوگا کہ نیا چیئرمن نیب آہی نہیں سکے گا اور ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا حکمت حملی چل رہی ہے اس حوال جی کیابنٹ میمبر تو میں ہوں یہ انسائیڈر والی بات ہے جی انسائیڈر میں نہیں ہوں جو چیز کیابنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے تو اس میں سے جو پبلک پبلک ڈیکلیر ہوتی ہے جب ہماری انفرمیشن منسٹر اس کو ڈیکلیر کرتے ہیں اس پہ میں تب بات کرتا ہوں اگر کیابنٹ کی جو ڈسکسن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہی رہتی اس کو میڈیا پر شیئر نہیں کرتے اس کے حفالے سے میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کبینہ میں میں تقریباً ہر میٹنگ کا حصہ رہا ہوں اللہ کے کرم سے تو میرے سامنے میں نے کوئی نوٹ نہیں کیا ایسی کوئی گفتگو نائب چیرمن کی ایکسٹینشن کے بارے میں کبھی نہیں ہوئی ایک تو یہ بات ہے اب اس کو ایکسٹینشن دینی ہے نائب چیرمن کو وہ ایک آئینی حق ہے آئین میں گجائش نہیں ہے لیکن آئین پاکستان سہولت ہے کہ آئین کے ذریعے آپ ایک لول آکے ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں لیکن اس کو پھر آپ پارلیمان سے اس کو لاؤ بنانا ہوگا اس کو تقویت دینی ہوگی ادر وائز پھر آرڈیننز جو ہے وہ لاؤ نہیں بن پائے گا اب جہاں تک یہ اصولی موقف کی بات ہے یہ باتیں جو ہیں یہ اپنی علماری میں رکھ لیں ہمارے بھائی لوگ کارہ صاحب کی جماعت بھی رکھ لے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہر شخص باؤصول ہر شخص باظمیر ہر شخص باظمیر اپنی ذات تک ذات مفاد تک تو جب ان کو سوٹ کرتا ہے ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں اور دونوں انگوٹھے لگا کے دیتے ہیں تو یہ چھوڑیں کہ آپ کوئی اصولی مصولی موقف کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ان لوگوں میں سے کسی کا ہے جب ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں جب نہیں ان کو سوٹ کرتا نہیں دیتے ایکسٹینشن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت اس پر فانل فیصلہ لیتی ہے یعنی کمر زمان کارہ صاحب جواب کا ایک بات اور کارہ بات میں پوری کر لوں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اس میں کوئی حصول ہوتا ہے چلیں 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 جی چلیں جی کمر صاحب کمر زمان کارہ صاحب یہ فرس رائی رائی داچ صاحب بغارش ہے کہ میں بلکل ایک 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 ایکسٹینشن کا ذکر نہیں کر رہا میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے ہمارے دور میں بھی ہوئی میں نے خود کہا اور میں اس وقت بھی اس کے حق میں نہیں تھا اور میں آج بھی ایکسٹینشن کی حق نہیں ہوں یہ ایکسٹینشن تو خیر بتا نہیں ابھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اس کا صورتحال کیا ہے لیکن کیونکہ یہ سکت تحس شیری ہے انہوں نے اس موضوع پہ گفت کی اس لئے اس میں بات شروع ہوئی ہے اور یہ بات درست ہے کہ جب یہ محصول آئے گا ہاں ایک سوال ہوا چیئرمن جاتے انہوں نے کہا ہم پردور طریقے سے روکیں گے پرزور طریقے سے روکنے کا کیا مطلب ہے سڑکوں پہ نکل آئیں گے کیا کریں گے آپ کیونکہ یہ بہت ہی غلط سینڈ ہے اور شیئرلی محمد کی بات درست ہے کہ ہمارے دور میں بھی ایک سنچنز ہوئی اس کے بعد بھی نہیں ہونی چاہی تھی میں آج بھی افراد کو بھی نقصان ہوا ملک اس عمل کو بھوک دینا چاہی یہ تو آپ کی عالی ضرفی ہے آپ کی candid ڈیس ہے بھٹی سار دو یہاں پہ صورتحال نظر آتی ہے ایک پیچھیدہ قسم کی صورتحال ہے پیٹرکل صورتحال یہ ہے کہ کنسنسز نہیں لگتا کہ ہو پائے گا لیڈر اوپوزیشن میں اور لیڈر اوپوزیشن میں نئے چیئرمن کی تائینا کے حوالے سے اب نئے چیئرمن اگر نہیں آئے گا اور ڈسفنکشنل ہو جائے گا بھٹی صاحب تو اس کا مذہب ہے کہ کیا ہونے لگا اچھا ڈاک سب میں کسی ایک بندے کی بات کر ایک ہی اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں یہ ایک رائٹنگ ہون دی آرہ آج کل سیاست میں چل لی رہا ایک اصول کچھ جس کا اصول ہی نہیں اب آجات ایک سنچن ہونی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک لمبی داستان ہے اب میں اس پہ تھوڑا سا مقابل اطرام علی محمد خان صاحب نے بھی رائے دی ماضی میں کیا ہوتا رہا چھوڑ دے وزیر اطلاعات غالبا جو غالبا پہلے دو تین اور پارٹیوں میں تھے آج کل میری اطلاعہ پیپس پارٹی میں ہے پی ٹی ای میں معافی چاہتا مجھے علی محمد صاحب معاف کر دیئے گا گستاخ ہی نہ سمجھئے گا کہ وہ پی ٹی ای میں ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب شباز شریف کرپٹ ہیں ان پر کرپشن کے کیسیز ہیں جب کہ قانون یہ کہتا ہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو اپوزشن لیڈر کوئی بھی ہو پبند ہے اس سے مشاورت کا قانون یہ کہتا لیکن قانون تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے انہوں نے کہ نہیں کریں گے اب کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ایک آرڈیننس آئے گا آرڈینس کے لیے ایک بڑے اہم آدمی کو جن سے وزیر آدم وقت کے مل چکے ہیں جوید اقبال کو تصییر نہیں دی جائے گی دکھائیں گے کبی ماریں گے سجی اس سے ملاقات ہو چکی ہے اور اس سے یہ بھی کمیٹمنٹ لے لیا اگر تین مہینے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کون کون ریسٹ ہوں گے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی یہ اسی بھول ملیے میں رکھیں گے ٹاک شو میں ایکسٹینشن دینی ہے جوید اقبال کو دینی ہے نہیں لئی اپوائنٹمنٹ کا کنسنسس کیسے ہوگا بھٹی صاحب لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ یہی تو میں ارز کر رہا ہوں مجھے آپ موقع دیں ان کا خیال ہے گریب آدمیوں کو جانا منع ہے آپ تو ہر جا سکتے ہیں ہمیں تو عثمان سے اوپر میں جنہ دیا جاتا وہ فیصلہ ہو چکا آرڈی نے اس کا مسفدہ بھی تیار ہو گیا ہے لہور سے دو وکیل گئے کراچی سے آئے اور اہم ترین شخصیات تھی اگر نہیں پتا ہوگا تو امران ہاں کو نہیں پتا ہوگا لیکن امران ہاں ملے ضرور ہے ان کو جنہیں نیا تائینت کیے جانے کا امکان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہو گئے ہیں میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تسی دھانے خبی ہے معنی سجی یہ آپ آج کا پروگرم رکار میں رہت تھا ہو سکتا اللہ کرے کہ طاقتور ہلکے آئیں جیسے یہ الیکشن کمیشن سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ چلے تھے یاد ہوگا آپ کو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہیں بام مار دینا چاہیے یا تباہ کر دینا چاہیے پیسے لیتے ہے پھر کل پرسو فواز چودری ہمارے بھائی نے کہ نہیں الیکشن کمیشن سے معاملات ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہیں ہوئے کسی نے سکرو کی ہے کہ یار کیا کرتے ہو کچھ تو اپنا کام کر لو ہر کام میں ہمیں آنا پڑتا ہے یہ میری رائے ہے میں نام آپ کو پروگرم کے بعد بتا دوں جس سے انٹرویو ہوا اور اس کو کہا گیا نحب دکار زرا علی محمد خان صاحب کو آلے دیجئے علی محمد خان صاحب آپ نے چند ہمیں پہلے فرمایا کہ میں کیابنٹ منسٹر ضرور ہوں ممبر ضرور ہوں لیکن ہر چیز کا مجھے پتا نہیں ہوتا میرے سامنے اس قسم کی بات ہوئی نہیں ہے یہ اور وکیل آ چکے ہیں اٹرنی جنرل پاکستان نے پوری ایک ریکمینڈیشن دے دی ہے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ایک نئے آرڈننس کا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نئی ریکمینڈیشن ہونی چاہیے نئی ریکمینڈیشن پہ کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کیابنٹ لا علم ہے بٹی صاحب کو تو ملکہ حاصل ہے بٹی صاحب کو تو یہی بھی پتا ہے کہ میری جیب کے اندر ایک عدد پارکر پین بھی اندر یہ پڑا ہوا ہے ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے تو بٹی صاحب کی تو میں معلومات کو چلنج نہیں کر رہا اور اس میں ایک خیال دی میں اپنی بات کروں گا کہ میں اپنی بات کروں گا کہ پہلے تو مجھے اس کی کو انفرمیشن نہیں ہے تو جو چیز پبلک نہیں ہے اس کو میں کیسے اون کر سکتا ہوں نمبر ون میرے علم میں نہیں ہے کابینہ میں یہ ڈسکس نہیں ہوئی دوسری بات اگر مجھے علم ہوتا بھی مجھے علم نہیں ہے اگر مجھے علم ہوتا بھی از ایک کیبنٹ ممبر وکیل کا ڈاکٹر کا کابینہ کا ممبر بہت بڑی رسپانسپیریٹی سینہ رازوں کا قبرستان اگر تو مجھے پہلے علم اگر ہوتا بھی تو میں نہ بتاتا کیونکہ آئیم انڈر اوت کہ میں نے کابینہ کی بات نبار نہیں کرنی ہاں وہ کرنی ہے جو پبلک کر دیتی ہے ہماری انفرمیشن منسٹری یا خان صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے تو پہلے تو کابینہ کی بات نہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں جو بھٹی صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آرڈیننس ہوگا جس میں کنسنسس کی ضرورت نہیں رہے گی لیڈر او ڈی اوپوزیشن سے شہباز شریف سے کنسنسس کی ضرورت ایک آرڈیننس کی ذریعے ختم ہو جائے گی یہ اشارہ کر رہے ہیں بھٹی صاحب چلیں ہمارے وہ پشتوں میں ضرور مسئل ہے وہ پشتوں والی تو نہیں بتا سکتا اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ عید جو ہے تھا نا عید جو ہوتی عید الفطر اور وہ کوئی چوپیوی چیز نہیں ہوتی وہ جب آتی ہے عید تو سب لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ عید جو ہے پتہ نہیں بھٹی صاحب نے پہلے سے دیکھ لی ہے کاری صاحب یہ لاشٹ ورڈ یہ پشاور ہو آئے ہماری ڈسکشن یہاں ختم ہو جائے گی کیونکہ اگلا پار ہمارا سر لیکن ایسی کوئی چیز تعلق نہیں ہے میں کمرزمان کاری صاحب کا لاشٹ ورڈ کمرزمان کاری صاحب آپ کا کنکلوسیو ورڈ آپ کی ججمنٹ آجائے سر اس ساری ڈسکشن پر حبی صاحب بڑی دور کے قوڑیاں نکال لیتے ہیں بڑے رسوخ والے آتی ہیں یہ کیسے راز نکالتے ہیں لیکن ایک بات بڑی سیپل سی ہے اس ملک میں بڑے بڑے شریف حقین پڑے ہوئے ہیں کمال کے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو چیز آئیں آئین کے اندر درج ہے طریقہ کار درج ہے اس طریقہ کار کو کسی آرڈینیس کے ذہت ہے تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئینی امنڈمنٹ آئینیس کے ذریعے نہیں ہو سکتی وہ قانون کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے اور میرا ذاتی خیال جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئین کے اندر درج ہے مجھے میرے سامنے وہ اچھو کلاس نہیں پڑی آئینی تقاضی یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ویڈی لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ اپوزیشن یہ پوائنٹمنٹ ہوگی اور کنسلٹیشن کی وضاحت سپریم کورٹ اپنی ایک فیصلے میں دے چکی ہے کہ وہ کنسلٹیشن میننگفل کنسلٹیشن ہونی چاہیے مشاورتی عمل میں تین تین نام دینے نہیں پھر دینے نہیں یہ تین چار دفعہ چار دن میں ہو سکتا ہے اور کتنے نام اگر دس پارہ نام گومنٹ کے طرف سے آئیں گے دس پارہ نام اپوزیشن کے طرف سے آئیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک نام پر بھی اتفاق نہیں ہوگا کوئی کامن نام نکل آئے گا لیکن میری ذاتی رائے میں اگر حکومت ایک ایسا کام کیا تو یہ دیڈ لاغ کریئیٹ کرے گی ریڈ لاغ کریئیٹ ہو جائے گا بہت چکی ہے کامر زمان کاری صاحب وقت ہمارا یہاں اس دسکیشن کا ختم گوا نیاب کا مستقبل ہے کیا اس حوالے سے آپ نے بات سنی دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے ابھی تو بڑی غیر یقینی کسی کیفیت ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان میں پولیو کے منظر نامے پہ ایک نظر ڈارتے ہیں آفٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور اس حوالے سے ہم کئی دفعہ پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں سیگمنٹس کر چکے ہیں اس حوالے سے لکھا جا چکا ہے حکومت اس حوالے سے بہت دفعہ بولتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بدقسبتی سے دو ملک ایسے ہیں ایک پاکستان اور دوسرا افغانستان جہاں پر ابھی بھی پولیو کے کیسز ڈسکور ہو رہے ہیں پاکستان پورے میں تو پولیو کے کیسز ڈسکور نہیں ہوتے پاکستان کے نوردن ایریاز میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں اسی طرح کراچی کے بہت سی ایریاز میں پولیو کے کیسز بار بار ڈسکور ہوتے رہے ہیں خوشائین بات یہ ہے کہ اس برس میں ابھی تک ایک ہی کیس پولیو کا سامنے آیا جیسے پاکستان کے انفرمیشن خواج چوہدری صاحب کی خبارات کی زینت بنی ہے ایک دن پہلے پاکستان میں پانچویں پولیو کی کیمپین جو ہے اس کا خاتمہ ہوا اس نے کنکلوڈ ہوا یہ ملک گیر تیسری بڑی کیمپین تھی اور پوری کیمپین جس میں دو چھوٹی کیمپین بھی تھی ان کو مدے نظر رکھیں تو یہ اپنی نوعیت کی پانچویں کیمپین تھی اور جیسے میں نے پہلے کہا اب تک نوہ مہینہ ختم ہونے کو آیا ہے صرف جنوری میں ایک کیس جو ہے اس لحاظ سے پاکستان کی پولیو کیمپین کی پاکستان کے پولیو ورکرز کی جو ٹیمز ہیں جو ڈاکٹر اس میں ہیں اور حکومت پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب جو کی کارڈنیٹر ہیں نیشنل ایمیجنسی آپریشن سینٹر فر پولیو ایڈکیشن پروگرام کے ڈاکٹر ساب السلام علیکم ورکم ٹو ڈس ڈس والیکم السلام جی بہت بہت شکریہ محید ساتھ پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے میرے سننے والوں کے لیے لازم کے لیے کی جو پانچویں پولیو کی 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 اس میں کتنی پولیو ٹیمز اور کتنے ورکرز پورے ملک میں اس میں شامل تھے جی یہ جو ملک مہیم ہے یہ پورے پاکستان میں بیس سپٹمبر سے شروع ہوئی تھی کی پی میں یہ کمپین تین دن پہلے ستارہ تاریخ سے شروع ہوئی تھی جبکہ ایک ڈسٹرک جو ہے وہ اس میں ساؤت ٹو فیفٹی نائن منس کی ایج کے تو اگر یہ پانچ بھی کمپین ہے اور تیسری ہیما کی نیشنل کمپین ہے تو پھر جینوری دو ہزار اکیس سے اب تک کتنے پولیو کے کترے استعمال کیے گئے ہیں بچوں کو پلائے گئے ہوں جی آپ ہر کمپین میں جیسے کہ چار کروڑ سے زائد بچوں کو کترے پلائے جاتی ہیں اگر ہم نے تین ملگیر مہیم کی ہیں تو بارہ کروڑ بچوں کو کترے پلائے ہیں اور جو چھوٹی مہیم تھی سب نیشنل جن کو مہیم ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی بیس دو کروڑ سے بیس کروڑ سے زائد بچوں کو دو کروڑ سے زائد بچوں کو کترے پلائے جاتے ہیں تو وہ بھی ایس صاحب سے آپ لگا لیں کہ کترے بچوں کو کترے پلاتے ہیں یہ واحد کمپین ہوتی ہے ہماری ملک کی سب سے بڑی جس میں ہم پانچ دن میں پورے پاکستان میں ہر گھر میں ہمارے پولیو برکر جاتے ہیں اور بچوں کو کترے پلاتے ہیں اگر ہم حساب کتاب کریں ایک ملک جس کی عبادی بائیس کروڑ بدائی جاتی ہے اور اس میں پولیو کی عمر کے بچے ظاہر ہے ہر عمر کے بچے کو تو نہیں چھوٹی عمر کے بچوں کو پلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جب یہ کمپین چلتی ہے تو ایک بچے کو ایک سے زیادہ دفعہ دو یا تین دفعہ یہ پولیو کے کترے پلانے پڑتے ہیں جی اگر ہم نے سال میں پانچ کمپین کی ہیں اور اگر اس سال کوئی بچہ پیدا ہوا تھا تو پانچ دفعہ ہم نے کترے پلائے ہیں اور اس کے علاوہ روٹین امیونیزیشن میں بھی اس نے چار دفعہ کترے اب تک پی لی ہوں گے یعنی کہ سال میں نو دفعہ اس نے جو بچہ سال جنوری پیدا ہوا تھا اس نے دو دفعہ کترے پلالی ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہے جہاں بچوں نے دس دس پندرہ پندرہ دفعہ دوزز لی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود ان کو پولیو کا کیسز ہوئے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کی لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو کرونا ہو رہے ہے لیکن اس کی سویریٹی کم ہے دروس سب یہ تو ایک نئی چیز مجھے میں خود بھی چونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں مجھے اس کا احساس نہیں تھا جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ پولیو کے قطرے پیلانے کے بعد بھی بچوں کو پولیو ہو سکتا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ جو قطرے پیلائے گئے تھے وہ قطرے ناقص تھے دوائی ٹھیک نہیں تھی یا یہ قوت مضافت مکمل ہوتی نہیں ہے جی ایسی بات نہیں ہے یہ بہت دنیا کی سب سے سیف ویکسین میں سے ایک ویکسین ہے آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے اور سال دفعہ بچے کو اگر ڈائریہ ہو اس کو کوئی انفیکشن ہوئی ہو تو یہ اس کے سسٹم میں ابزاب نہیں ہوتی اسی طرح ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا ٹریگر کرنا ہوتا ہے اس نے امیونٹی ریاکشن کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے بعض وقت وہ نہیں ہوتا یا اتنی زیادہ امیونٹی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے اس لیے ہم کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جتنی دفعہ زیادہ دفعہ کترے پلائیں اتنا ہی محفوظ ہے اور یہی ایک پیغام ہے جو ہم لوگوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ پرسیپشن ہے کہ اب اس کو بچے کو چار دفعہ کترے پلائی پانچ دفعہ کترے پلائی تو اب اس کو مزید کترے پلانے کی ضرورت نہیں ہے اور جسی کو ہم عدود کرنے کی کوشش کر لیں ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی جذب نہیں ہوتے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامباد کے سیٹل ایریاز میں تو ہم نے نہیں دیکھا ہمارے گھروں میں یہ پولیو کی ٹیمز نہیں آئی ہیں سر گزشتہ چند مہینوں میں آپ پانچ میں تیسری کمپین بتا رہے ہیں میں نے تو اس سارے ٹائم پیرڈ میں نہیں دیکھا پولیو کی کمپینز ہمارے گھروں کے درازوں پہ آئی ہوں اس کا مطبعہ ہر جگہ نہیں جارے نہیں اس کے لیے میرا ایک میسیج پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس دفعہ ہماری اسلام آباد میں بھی کمپین بہت اچھی ہوئی ہے اور وہ یقینا گئی ہوں گی اس کے لابہ ہماری ہلپ لائن ہے 1166 اگر کسی گھر میں ہماری پولیو کی ٹیم نہیں گئی تو وہ اب بھی ہمیں 1166 پہ کال کر کر اپنا اڈریس لکھوائیں ہماری پولیو ٹیم میں گھر جا کر ان کے بچوں کو قطعے بلائیں جو پہلے ہم سنتے تھے کہ ریزسٹنس رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو گئی ہے اب زیادہ والدین سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ہر طرف معاشرے سے جی میرے خیال میں ہماری کام بی کی جو چند بجو آتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری عوام میں جو وہ اویرنیس اور کترے پلانے کی اجازت دے رہے ہیں ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اور اس پروگرام کے طرح آپ سب لوگوں کے طرح میری یہی درخواست ہے پیرنٹ سے کہ یہ ایک مکمل محفوظ ویکسین ہے جب بھی ہماری پولیو کے صحت محافظ آپ کے گھر پہ درود دستق دے ان کو پیار محبت سے شفقت نرمی سے اعترام سے پیش آئیں اور بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں بہت چکریا بہت چکریا جناب راکٹر شاہدہ دیکھ ہمیں ایکسپین کر رہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤ کہ ورلڈ ہیلتھ آگرنیزیشن نے یہ ابزرو کیا ان کی ٹاپ مینجمنٹ نے کہ پاکستان نے جب پینڈیمک کے اوپر قابو پایا اور بہت بہتر اس کو ریسپونس دیا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پولیو ویکسینیشن ٹیمز کا ایک پورا آرکھٹیکچر ایک دھانچہ ایک سٹرکچر جو تھا ایک ایڈنسٹریشن جو تھی وہ ایڈنسٹ کرتی تھی جس نے پاکستان کی حکومت اور یہاں کی ریاست کی بہت زیادہ مدد کی پینڈیمک کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ پائی جاتی تھی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس ورس میں صرف ایک ہی کیس پولیو کا اب تک سامنے آیا ہے اور وہ جو حکومت نے ایک نشر اشاعت کی ہے جس کے ذریعے والدین کو کنمنس کیا ہے کہ پولیو کے کترے بار بار پیلانے سے بچے کی صحت کو کسی قسم خطرہ نہیں ہے اس میں یقینی طور پر ہمیں کامیابی دیکھتے ہیں آج اتنا ہی ناظرین پھر آپ سے ملکات ہوتی ہیں بہت شکریہ